بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے اور آباد رکھے تو آئیے گا جیسے کہ ہمارے بھائی کی طرف سے کمنٹ آیا تھا کہ حضرت کوئی ایسی چیز آپ بتا دیں جیسے کہ بہت سارے لوگ انگریزی ٹیبلیٹ لینے کے بعد میں بی بی سے ہمبستری کرتے ہیں تو کوئی ایسا گھرے لو فارمولا بتا دیجئے گا کہ ہمبستری سے پہلے اگر وہ اس فارمولے کو لے لیا جائے تو کچھ طاقت ہے ہمیں مل جائے ہمبستری کرنے کے لئے تو اگر دیکھیں گا آپ انگریزی دوستے بچنا چاہتے ہیں اور آپ وقتی ریزلٹ لینا چاہتے ہیں کہ ادھر ہم کھائیں اور پانچ دس منٹ کے بعد میں ہمیں اس کا ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے کیونکہ اکثر نوجوان جب چالیس سال کی عمر سے اوپر چلتے ہیں چالیس سال سے اوپر چلتے ہیں تو ان کو یہ دکتیں آنے لگتی ہیں سمجھ گئے جب یہ دکتیں آتی ہیں تو پھر یوں سمجھے گا کہ انہیں اپنی زندگی بیکار لگنے لگتی ہے پھر وہ دوائیوں کا سہارہ لیتے ہیں جس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمبستری سے پہلے آپ کچھ اپنی گھریلو چیزیں کھا کر کے تیار ہو جائیں اور آپ کو طاقت مل جائے تو پھر یہ دو چیزیں آپ استعمال کریں آپ اپنی ہاں دیکھیں گا کہ یہ جو عورتے لوگ بغیرہ جو پان کھاتے نا پان وہ پان آپ کو لے لینا ہے سمجھے اس کے اندر نہ کتھا ڈالنا ہے نہ چونہ ڈالنا ہے نہ چھالی ڈالنا ہے نہ تمباکو کچھ نہیں پان لے لیجیگا پان لینے کے بعد اور اگر بنارسی پان مل جائے تو اور بھی زیادہ اچھا ہے سمجھے بنارسی پان کے اندر بہت یوں سمجھے گا کہ طاقت اور قوتیں ہوتی ہیں اگر وہ پان مل جائے تو اور بھی زیادہ بہتر ہے باقی دوسرا پان بھی آپ لے سکتے ہیں تو بنارسی پان آپ لے لیجیگا لینے کے بعد اس کی اندر آپ رکھیں تخمے ریہان تخمے ریہان رکھ لیجیگا تین گرام تین گرام رکھ لیں اور رکھنے کے بعد میں آپ اس کو جو ہے مو میں ڈال لیجیگا اس کو چبائیے گا اس کو چبانے کے بعد جو اس کا ہرک نکلے جو اس کا جوس نکلے اسے آپ پیتے جائیے گا اندر پیتے جائیے گا تو پاس سے دس منٹ کے اندر آپ کے اندر وہ طاقت آنا شروع ہو جائیں گی آپ کا پھر من کرنے لگے گا کہ اب ہم اس طریقے جائے سٹینڈنگ پاور نفس کے اندر تناؤ اور بہت زیادہ جوس و خروش آنا شروع ہو جائے گا اور اس سے پھر آپ کی ٹائمنگ بھی لون جائے گی لیکن ہاں ایک بات یاد رکھیں اس کو مو میں سے نکالنا نہیں آپ تیار ہو جائیں تو اس کو آپ چاپتے رہیے گا اور چونستے رہیے گا آپ کا ذہن پان کی طرف رہے اور پھر آپ ہم بستری کرتے رہیے گا اس سے جو ہے آپ کی ٹائمنگ خوب دیر تک جائے گی سمجھے اس پان کو چباتے رہنا ہے ہم بستری کرتے رہنا ہے پان کو چباتے رہنا ہے ہم بستری کرتے رہنا ہے تو اس سے جو ٹائمنگ آپ کی ایک سے ڈیڑھ منٹ تھی سیدھی یوں سمجھے گا کہ پان سات دس منٹ سے اوپر جائے گی اس سے اتنی پاور ملتی ہے یہ جلدی منی کو خارج نہیں کرنا جائے گا جن لوگوں کا جلدی ویریہ گر جاتا ہے تو ویریہ کو یہ روکتا ہے اور جب آپ کا ذہن پان کی طرف رہے گا چبانے کی طرف رہے گا تو جلدی ویسے بھی آپ فارغ نہیں ہو پائیں گے تو یہ بڑا اچھا کامیاب فارمولہ ہے اس سے آپ کو طاقتیں بھی ملیں گی اور یوں سمجھے گا کہ ہم بستری کرنے میں ایک لطف اور یوں سمجھے گا کہ ایک الگ ہی احساس آپ کو نظر آئے گا سمجھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ